سوال نمبر ایک ناستہ نہیں کرنے سے کون سے دس نقصان ہوتا ہے سوال نمبر دو صبح کا ناستہ کرنے کا صحیح سمیں کیا ہوتا ہے سوال نمبر تی صبح کے ناستہ میں کیا کھانا خطرناک ہوتا ہے سوال نمبر چار وجن کم کرنے کے لیے کیسا ناستہ کرنا چاہیے سوال نمبر پاچ صبح کے ناستہ میں کیا کھانا فائدہ مند ہوتا ہے سوال نمبر چار صبح کا ناستہ کرنا اوشک کیوں ہوتا ہے سوال نمبر ایک بجن کم کرنے کے لیے کیسا ناستہ کرنا چاہیے تصل اگر آپ کو موٹا پا گھٹانا ہے تو ویٹامین کو آہار میں شامل کیجئے نٹس فل اور پتے دا سبجیاں کھائے ویٹامین سی جیسے نیمو امرو سنترے پپی تے کا سیون ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو کی بجن کم کرنا چاہتے ہیں یہ فیڈ بن گرتا ہے بجن کم کرنے کے لیے سفید چاول بسکیٹ اور گیاہوں کے آٹے کی روٹی جیسے سادھارن کاربوہائیڈریس میں زیادہ شکر ہوتی ہے جو کی نقصان دائک ہو سکتی ہے جٹیل کاربوہائیڈریس باجہ روٹی اوٹس یا براؤن رائز کا سیون فائدہ مند ہوگا اس کے ساتھ بھی پروٹین سے بھرپور احالے مونگ دال کو پروٹین کے سب سے اچھے سروتوں میں ایک مانا جاتا ہے پروٹین پودو اور پشو دونوں سروتوں میں پایا جاتا ہے پسو شروت جیسے گوما چکن تونہ مرگی مچھلی میں ہائی پروٹین ہوتا ہے دوسری طرح پروٹین کے پرمک پودو کے سروتوں میں نرس بیس شیٹس آلو سابون آناچ اور فلیاں شامل ہیں سوال نمبر دو صبح کا ناستہ کرنے کا صحیح سمیں کیا ہوتا ہے دسل ناستے کا صحیح سمیں صبح سات بجے سے لے کر نو بجے تک کا ہوتا ہے یاد رکھے کہ صبح اٹھنے کے تیس میٹ کے اندر ہمیں کچھ نہ کچھ جروع کھا لینا چاہیے کیونکہ رات کے کھانے کے بعد لمبے سمیں تک ہمارا پیٹ کھالی رہتا ہے لیکن یاد رکھے کہ کبھی بھی دس بجے کے بعد ناستہ نہیں کرنا چاہیے سوال نمبر تین صبح کے ناستہ میں کیا کھانا خطرناک ہوتا ہے دسل صبح خالی پیٹ میں زیادہ مسالے دار ناستہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ پیٹ میں جلن کے ساتھ ہی پیٹ میں درد ایٹھن بھی پیدا کرتے ہیں خالی پیٹ کبھی بھی کھٹے فلکس سیون نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایسڈ بناتا ہے کھالی پیٹ کچھی سبجیاں لینے سے بچنا چاہیے کیونکہ کچھی سبج میں فائیوہ زیادہ ہوتا ہے یہ پیٹ درد ایو ایڈن کا قارن بنتا ہے صبح خالی پیٹ چائی یا کوفی پینے لگتے ہیں تو گیس کا قارن بھی بنتا ہے اس لئے کچھ کھانے کے بعد ہی چائی یا کوفی لینے چاہیے صبح خالی پیٹ میں کبھی بھی تھنڈی ترن نہیں لینے چاہیے خالی پیٹ کبھی بھی شراب کا سیور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ سیدھے آپ کے شریع پر نقر آکمہ پروہاب ڈالتا ہے سوال نمبر چار ناستہ نہیں کرنے سے کون سے دس نقصان ہوتا ہے نمبر ایک شریع میں جروری پوسطتو کی کمی صبح ناستہ کرنے سے شریع کو عوشق پوسطتو ملتے ہیں ناستہ کرنے کے بعد چھے سے سات گھنٹے تک آدمی کام کرتا ہے اس کے لئے اوجہ کی جروعت ہوتی ہے جو ہمیں ناستہ سے ملتی ہیں اگر صبح آپ ناستہ نہیں کرتے تو شریع کو عوشق پوسطتو نہیں ملتے ہیں نمبر دو بلڈ شوگر لیول بڑھ جاتا ہے صبح ناستہ نہیں کرنے سے آپ کا بلڈ شوگر لیول بڑھ سکتا ہے اس سے آپ کو بھوگ لگنے کے ساتھی گصہ بھی آتا ہے دراصل بلڈ شوگر لیول کم ہونے سے آپ کا مون گر بڑھ ہو سکتا ہے اس سے انرجی کے ساتھ کریوٹیڈ فنکشن میں بھی کمی آ سکتی ہے نمبر تی میٹابولیزم سلو ہو سکتا ہے اگر آپ ناستہ نہیں کرتے تو آپ کا میٹابولیزم دھیرے دھیرے سلو ہو جاتا ہے ناستہ آپ کے میٹابولیزم کو کیک کرتا ہے لیکن جب آپ بریفاسٹ نہیں کرو گے تو میٹابولیزم بوشت نہیں ہوگا اس سے کیلوری بھی کم بن ہوگی اور زیادہ دیر سے ملیں گے نمبر چار ڈائیبیڈیز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ناستہ نے کرنے سے ٹائپ ٹو ڈائیبیڈیز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے صبح ناستہ نے کرنے سے انسولین پتیرود اور ہارمون ریگولیشن کے کارم وٹاپے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے اس کے ساتھ دل کا دورہ پڑھنے اور ہائی بلیڈ پریسر جیسی گمبیر بیماری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نمبر پانچ پروٹین انٹیک کم ہو سکتا ہے سموسے کچوری کی بجائے پروٹین یکت ناستے کے ساتھ دن کی شروعات کرنا فائدہ بن جادہ رہتا ہے لین پروٹین جیسے انڈے، بھیل پروٹین، پاوڈر یا کم فیٹ والا گری یوکارٹ کا سیون کرنے سے اینرزی لیول کو بنا رہتا ہے بریفاسٹ نہیں کرنے سے پروٹین لیول کم ہو سکتا ہے نمبر چھے ایمیلٹی ڈاؤن ہو سکتی ہے ناستہ نہیں کرنے سے ایمیلٹی کمجور ہو سکتی ہے رات میں سات آت گھنٹے تک کچھ نہیں کھانے سے کوشکاؤں کو نقصان پہنچنے لگتا ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے صوبہ ناستہ کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنے پر روک پرتی روش شم تک ختم ہونے لگتی ہے نمبر ساتھ موٹاپے کا جوکیم بڑھ سکتا ہے جو لوگ صوبہ ناستہ نہیں کرتے ان کی صوبہ کچھ کھانے والے لوگوں کی تلنا میں موٹے ہونے کی سمبابنہ ادھیک ہوتی ہے ناستہ چھوڑنے سے آپ تھکے ہوئے محسوس کرتے ہیں کیونکہ صوبہ کا بھوجن بھوگ نہیں بڑھاتا دوفین میں ایک ساتھ کافی اکھا لینتے ہیں جس سے بجن بڑھنے کی سمبابنہ چار گناہ تک بڑھ جاتی ہے نمبر آتھ کائٹیسول ہارمون بڑھ سکتا ہے مستک کو گلوکوز کی اوشکتہ ہوتی ہے کبھی کبھی پریابت بلڈ شوگر لیور بنائے رکھنے کے لیے لیور میں پریابت گلائسوکوزن نہیں ہوتا ہے اگر آپ ناستہ نہیں کرتے تو بلڈ شوگر کے اسطر کو بنائے رکھنے کے لیے کائٹیسول کا اسطر بڑھتا رہے گا جو انسولین پتیروت کا کارن بنتا ہے اس سے آپ کو پورے دن بھوک لگتی ہے نمبر نو کریبن بڑھ سکتے ہیں صبح ناستہ ناستہ کرنا بہت ہانکارہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جنگ فوڈ اور فاس فوڈ کے کریبن بڑھاتا ہے اس لئے ناستہ کرنا کبھی بھی نہ بھولیں یعنی آپ صبح لیٹ ہو جاتے ہیں تو جاتے جاتے ایک سیو اور اُبلا ہوا اڈا ہی کھا کر جائیں لیکن اس کیپ نہ کریں نمبر دس گوڈ بیکٹیریا نہیں بڑھتا ہے بریفاسٹ کرنے سے گوڈ بیکٹیریا بڑھتا ہے یہ بیکٹیریا شریک لیے کافی جوری ہوتا ہے بریفاسٹ کرنے سے اچھے بیکٹیریا کے وکاس کے لیے اواصل بلگم کا لیور بڑھتا ہے اور بولا بلگم ختم ہوتا ہے گوڈ بیکٹیریا مانا وکاس ہارمون کے پروڈکشن کو بھی بڑھاتا ہے جو فیٹ بن کرتا ہے اور مسلز کو بہتر بناتا ہے سوال نمبر پاس صوبے کے ناستے میں کیا کھانا فائدہ مند ہوتا ہے دس سوال میں دلیا کا سیون آپ کے پیٹ کی پاچنگ کریا کو مجبوط کرتا ہے یہ جلن کی سمسیہ کو بھی روٹتا ہے صوبہ خالی پیٹ میں انڈا کھانا چاہیے یہ بجن کم کرنے میں سائق ہوتا ہے صوبہ خالی پیٹ بھیگیا ہوئے بادام لینے چاہیے اس کے پوشن تتو شریع کو مجبوط کرنے میں سائق ہوتا ہے خالی پیٹ دور پینا صحت کے لیے لابکاری ہوتا ہے لیکن کمجور پاچنگ تتوے گیس کی سمسیہ والے لوگ نے پیئے خالی پیٹ پانی میں شہد بھی ملا کر پینا چاہیے اس سے آپ کا میٹابولیجن میں صدار ہوتا ہے اور روپ پتی روڑ شمتہ پڑتی ہے صوبہ خالی پیٹ میں انار کھانا چاہیے اس کے کھانے سے پاچنگ تتوے میں ہونے والے سوجن سمبندی سمسیہ کم ہوتی ہے اس سے گینسر کا خطرہ کم ہوتا ہے صوبہ خالی پیٹ میں پاپیٹہ کھانا چاہیے خالی پیٹ پاپیٹے کھانے سے شریع کے بشاعت پدات آسانی سے بہا نکل جاتا ہے پاپیٹہ کھانے سے خراب کلو سٹور کا اس طرح کم ہوتا ہے یہ بھیردے لوگ سے بچا ہوتا ہے سوال لمبچ ہے صوبہ کا ناستہ کرنا کیوں اوشک ہوتا ہے صوبہ کا ناستہ نے کرنے والے لوگوں میں اینجی نہیں رہتی ہے ہر وقت تھکے تھکے رہتے ہیں اور کوئی بھی کام پورے جوز سے نہیں کر پاتے ہیں ناستہ نہیں کرنے کے کارانت سے دفیر کے کھانے تک تیز بھوگ لگ جاتی ہے اور سر بھی درد ہونے لگتا ہے اس سے شریع میں کمجوری بھی آ سکتی ہے اور دھیان کم سے کم ہٹکا کھانے پر ہی رہتا ہے